عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا آپ دفن ہو چکے ہوں گے قیامت قریب آ چکی ہوگی اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا اس میں بیچ میں ایک بیوائیت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہی تور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے یہ دو لوگ نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اسی بات آتی یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے دو آدمی نہیں ہے بہت بڑی فوج ہے بہت بڑی فوج ہے اور یہ ابھی موجود ہے یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ہے یہ ایک جزیرے میں قید ہے وہ اللہ علم لیکن قرآن میں سولم پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذلقرنین نے ایک لوہی پگلا پگلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا یہ قوم آ نہیں سکتی لیکن قیامت کے قریب وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے وہ جو درخت ہو ملے جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے ان کے اتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئیں ایک بیل کا سر جو ہے سو دینار میں مل رہا ہے سو سونے کے سکے اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات اتا کر اللہ اتباہ رکھو تعالیٰ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا وائرس آئے گا ان کو بھی یاجوج ماجوج کو اور واللہ عالم اس وقت کا کونسا کرونا ہوگا کونسا آئے گا لیکن اس وائرس سے ایک ہی دن میں وہ پوری فوج مر جائے گی اور مرنے کی وجہ سے پوری روح زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی تعفن اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں تو پھر یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ لمبی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اتنی تیز بارش برسے گی کہ پوری زمین پاک ہو چکی ہوگی یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا پھر اچانک ایک جانور باہر آئے گا جس کو دعبت الارق آ گیا ہے یہ آئے گا یہ آ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصہ اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ دونوں لے کر کے زمین پر گھومتا رہے گا جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا جو کافر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصہ سے اس پر لکیر کھینچ دے گا جس کے لیے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں ہے دعبت الارق چلا جائے گا پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر کے سوئے ہوں گے دھواں دھواں نظر آتا رہے گا ہر جگہ ہر جگہ دھواں دھواں لوگ پریشان ہوں گے اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے سو سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے بچے جو ہے چیخ مارتے رہیں گے اور پھر جانور اپنی کھیتیوں کی طرف بھاگنے کے لیے بے قرار ہوں گے لیکن رات لمبی ہوگی تین راتوں کے برابر ایک رات ہوگی تین بڑی راتوں کے برابر ایک رات کٹتی نہیں ہوگی لوگ تھک چکے ہوں گے سو سو کر کے اس کے بعد پھر اچانک چھوٹی چھوٹی روشنی آئی گی سورج کی لوگ چیخ مارتے ہوئے خوشیوں سے باہر آ جائیں گے کہ اجالہ آگیا پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرہ ہے اب سورج آئے گا ہی نہیں لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے لیکن دیکھیں گے اس وقت تو سورج جو ہے پچھم کی طرف سے نکل رہا ہوگا ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے پورا ایسٹ سے نا مشرق سے اس دن سورج ویسٹ کی طرف سے مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوگا پچھم کی طرف سے پہلے ہلکا ہلکا نکلے گا سورج یہ دیکھ کر کے جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھورا جائیں گے کہ آج کیا ہوا یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں کسی کی توبہ بھی قبول نہیں یہ لاست دن ہے توبہ کا لاست دن کیا اس سے پہلے جو گزری رات لاست تھی رات لاست تھی سورج نکل کر کے آئے گا دیرے 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 اس کے بعد دو پہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا ایسا نہیں کہ پچھم سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا آدھے تک آئے گا دو پہر تک اور اس کے بعد سورج پھر اپنے معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھم کی طرف چلا جائے گا ڈوب جائے گا یہ آخری دن ہے اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی اب معاملات کیا ہوں گے دیرے دیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا تو نئے مومن نہیں ہوں گے مومن انتقال کرتے جائیں گے حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے ختم ہوتے چلے جائیں گے اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائیں گی اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے تھا ننگا پن جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے سرکوں پر روروں پر راستوں پر سب کھلے عام گناہ ہو رہے ہوں گے بے حیائی بڑھ چکی ہوگی یہاں تک کہ حبشیوں میں سے اب اس کے بعد ایک تھنڈی ہوا چلے گی نرم اس کے متعلق فرمایا گیا ہے بہت نرم ہوا میٹھی ہوا چلے گی وہ پوری دنیا میں چلے گی جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا یہ آنڈ لاسٹ مومنٹ پر میں آ رہا ہوں ختم ہونے کے قریب ہے سب مومنین انتقال کر چکے ہوں گے اس ہوا کے بعد اس کے بعد چند سال زندگی گزرتی رہے گی نارمل لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے پھر اچانک ایک دن حضرت عصرآفیل علیہ السلام سور پھونکیں گے یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر زلزلہ آ جائے گا اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے ہر آدمی جو دودھ پیلانے والی ماں جو ہے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھیک دے گی کوئی ماں اپنے بچے کو پھیکے گی لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھیک دے گی حملہ عورت اس کا پیٹ نکل کر کے بچہ باہر آ چکا ہوگا لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین میں زلزلے آئیں گے سب ختم ہو چکے ہوں گے سب کی موت ہوگی پھر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ پہاڑوں کو دھنیوی روئی کی طرح اڑایا جائے گا اِذَا الشَّمْزُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُنْ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سِیِّرَتْ جب تم دیکھو گے سورج کو کالا کر دیا جائے گا تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے پھار دیا جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی یہ سب پوری دنیا تحس نحس ہو چکی ہوگی ختم یہ قیامت ہے اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں گے اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا اور روح نکالنے والے پرشتے اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا اب کون باقی رہے گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ دُلْجَلَالِ وَالِكْرَامِ ہر شائفہ نہ ہو چکی ہوگی باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اور پھر سور پھوکنے کا حکم ہوگا دوبارہ سور پھوکا جائے گا اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے عالم آخرت ہے جب سور پھوکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئیتیں سب کو اٹھایا جائے گا حدیث پاک میں ہے اب وہ دوسرے سور سے نفخہ ثانیہ سے سب سے پہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندے پر ہوگا دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندے پر ہوگا اس شام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو تم کسی کی غزہ بن چکے ہو تم کو جلا دیا گیا ہو تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو کسی بھی حالت میں ہو اور اب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راک سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا پھر یہ میدان ہوگا یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ پچاس ہزار سال کے برابر کا ہوگا اب یہ ایک لمبی داستان ہے میرے عزیزو وہاں کے جو حالات ہیں اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم اللہ فرمائے گا آج کی بادشاہت کس کی ہے آج کی بادشاہت کس کی ہے پھر مولا خود فرماتا ایک کہر کرنے والے خدا کی آج حکومت ہے جو اکڑتے تھے جو گھمن کرتے تھے سب کو کھڑا کیا جا چکا ہوگا اور فرشتے پکا رہے ہوں گے کہاں ہیں غرور میں چلنے والے کہاں ہیں اکڑ میں رہنے والے سب جمع ہو جاؤ سب کے گناہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے کسی کو داگ داگ کر کے فرشتے نشان بنا رہے ہوں گے کہ یہ چور ہے یہ زانی ہے یہ شرابی ہے یہ حرام خورکنگری کرتا رہا سب کی علق 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 نشانیاں بنائی جاری ہوں گی اس بھرے محشر کے میدان میں ہمارے لئے کون ہے میرے عزیزو ہم اسی رب زلجلال کو منانے کے لئے آج آئے ہیں اس تصور کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں گے کہ مولا آج ہم تجھے منان رہے ہیں تو ہم سب سے صلح فرمالے کل بھری قیامت کے دن ہمیں ننگا اور ظلیل ہونے سے محفوظ فرمالے اور قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز میرا رب اسی ذکر کی مجلس کی ورکت سے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے گا وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا اگر آپ تصور کرو کہ اس ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے اور قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں اور تمہارا نام پکارا جارہا ہوگا فلان کا بیٹا فلان کہاں ہے تم گردن اونچی کر کے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے میرے حساب میں کیا ہے میرے پلے میں تو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تیرے لئے جنمت ہے